اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر قدمت ہے بہت عام سی خبریں ہیں جو آپ سے گفتگو کرنا ہے آپ تک نالج میں لے کے آنا ہے اور سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ عرشو شریف کا جو کیس ہے مرڈر کے کانٹیکس میں پچھا درج ہو گیا سپیشل انویسٹیگیشن جوائنٹ ہے سپیشل انویسٹیگیشن جوائنٹ ٹیم کہہ دیں آپ قانون میں کوئی گجائش نہیں ہے فوجداری قانون میں میں ڈھونٹا رہا کہ کوئی مل جائے مجھے تو کوئی ایسی پرویجن مل نہیں سکی ہاں انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر تو موجود ہے سیکشن انیس ہے جو میں مول ٹاؤن کے سانے میں بھی وہ سارے معاملے کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس پہ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور میں کام کر رہا ہوں اس پہ یہاں اس ایف آئی آئر کے اندر سیکشن سترہ تو سیکشن سیون ایٹیر لگتی ہے سیون ایٹیر لگائی نہیں ہے وہ خطہ لگا لی ہو یہ جو سپیشل انویسٹیگیشن جوائنٹ ٹیم ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے یہ کوئی ریپورٹ بنائے گی بھی اصل تو چالان جانا ہے جو چالان سمیٹ کرنا ہے اور ابھی تک میں تو کوئی مطمئن نہیں ہوں اس حوالے سے ابھی تک تو میں بلکل میرے سامنے کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے ایک لیٹر لکھ دیا ہے اس صبح میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ جس میں صرف ایک ایف آئی آر کا مائنس ہوا ہے ایلیمنٹ ڈیٹس آل اس کے علاوہ آگے اور کچھ نہیں ہوا میری ڈیمانڈیں موجود ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جانا معاملہ اور فرنسی کے قوالے سے جوڈیشل انکواری یعنی سپریم کورٹ جوڈیشل انکواری کرے سارے کام کی وہ میری انوالمنٹ ساری اپنی جگہ پر موجود رہنی ہے باقی پانچ ممبر بین جو ہے پانچ جنوری کو سماعت کرے گا چیف جسٹس جناب جسٹس عمرتہ بن دیال صاحب جسٹس جازو لحسن صاحب جسٹس سید مزہرلی اکپر ناکوی جسٹس جمال خان مندغل جسٹس محمد علی مزہ جو ہے پانچ تاریخ کو اس کیس کی سماعت کریں گے اور نتائج ابھی تک وہی ہیں اس طرح کے کیسز میں آپ کو پتا ہے جو اصل چیئرے ہیں وہ سامنے نہیں آنے بڑا مشکل کام ہے کچھ سسٹم جگڑا ہوا ہے تو اس جگڑے ہوئے سسٹم میں آپ انصاف کی امید رکھنا چلیں امید تو رکھنی چاہیے لیکن نا امید ہی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھئے گا پھر وہ وزیریعظم صدیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس بڑے فیصلے کر لی ہیں اور جو بڑے فیصلے کی ہیں چلیں بارالخزاز ختم ہو گیا ملکی سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے کی ہیں وفاقی وزراب بلاول بٹو جب بیٹھے ہوں گے خاجہ آساب اسحاق دار رانہ سلامنا مریم اور اگزیب یہ جو کرمنلز یہاں بیٹھے ہوں گے تو پھر تو برای حال ہے بارا سرویسز چیف اپنی جگہ پر موجود تھے ان کا بڑا پالیٹیف رول ہے انٹیلیجنس اپنا اداروں کے سربراہن بھی شریک ہوئے ڈی جی ایف آئی اے ڈی جی ایف بی آر ڈی جی آئی بھی جو ہے اور قومی سلامتی کمیٹی نے خصوصی تعاویٰ پر شریک ہوئے دشمن کے خلاف کاروائیوں پر مکمل اتفاق کیا اور ملک دشکہ ان سرگلیوں میں افراد سے کوئی ریائت نہیں جانے پر بھی اتفاق ہوا اگر آپ کے سفارشیوں جیسے ابھی اپنا تحریک ہے اپنا طالبان کے حوالے سے یا سی ڈی ڈی میں جس طرح کمپرمائز ہوتا ہے جس طرح انٹین آرکیٹک فورس میں کمپرمائز ہو گیا ہے آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں اور اگلا جو بات ہے وہ تحریکی آدم اعتماد کے حوالے سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے اگمینس تحریکی آدم اعتماد جو ہے مسلمین نون نے واپس لے لی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک تو میں بتاتا چلوں آئین کے آرٹیکل 108 کے تحت سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے مقرن ہونا ہے اور ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو پرویزن ساری ہے وہ آپ کو رولز ریلیمنٹ سامنے رکھنے پڑیں گے ان رولز کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل 226 جو ہے بیگراؤن پر چال رہتا ہے تمام الیکشن جو ہے نا وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونے ہیں ماں سوائے وزیراعظم اور وزیراعالہ کے تو یہ ایک جیت ہے پاکستان تحریکی انصاف کی کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے اگینسٹ وہ ووٹ پورے نہیں کر پائیں گے اور سیکرٹ بیلٹ چاہیے اپنی جگہ ہے لیکن سیکرٹ بیلٹ میں جب ووٹ نہیں پوری ہو جائیں گے تو آگے کیا چال سکیں گے اور یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے ان کی چال اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ وزیراعالہ پنجاب کو اٹانے کے والے سے سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر میں اگر ووٹ خلاف جاتے تو پتہ جل جانا تھا کہ مخالفت ہے اس لیے پھر وزیراعالہ کے حوالے سے بات نہ آئے تو انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کیا دوسرا ساتھ ہی نوٹیفیکیشن میں نے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے وہ نوٹیفیکیشن میں لگایتا ہوں سپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے وہ گیارہ کی بجائے دس کی بجائے علمہ نو تاریک کو بلایا ہے نو تاریک کو اسی جلاس میں بیالنس نظرش ہے نا یہ فورٹی سیکنڈ سیشن ہے جس کے اندر یہ بیٹھ کر ساری اور اب اعتماد کا ووٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں اعتماد کا ووٹ لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا طریقہ کار آج اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے بعد جو پیٹیشن وہاں پر لگی ہے وہ واپس لے لیں that's all اور جو آپ نے رکھا یہ اسیملی میں تحلیل نہیں کر سکتا فورٹ بارہ اسیملی تحلیل کر سکتے ہیں تو گیارہ تک تو معاملہ لگتا ہے یہ اب چلا گیا میرا خیال تک پہلے ہوگا لیکن یہ گیارہ تک جائے گا اور گیارہ کے بعد ہو سکتا اگلی ڈیٹوں کے اندر بیچ چلا جائے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈیٹ تک کہاں تک جاتا ہے وہ چیزیں ہیں وہ ساری وہ دیکھنے والی ہیں وہ آپ لوگ ان کے سامنے آ جائیں گی اور چیزیں بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس سمت میں جس ڈگر پر چل رہی ہیں اور کیا کیا اس کے ریزلٹ کیا نکلنے ہیں وہ بھی آپ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کیا نتائج ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پیپلز پارٹی جو ہے نا بلوچستان پنجاب میں بھی ارکان سیملی کو ساتھ ملانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہوئی ہے اور آسفل ازتاری کے خدایت پر یوسف زاگلانی اور صاحب کا گورنر جو ہے مخدوم محمود احمد جو ہے وہ سرگرم ہو چکے ہوئے ہیں اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاسی رہنمہ کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اس نے ٹاسک دے دیا ہے پہلے کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اہم کیوم ساری کٹھی کی جاری اب یہ ملتان اور اس ایریے کے اندر کام ہو رہا ہے صاحب گورنر چاری سرور سبھی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں معاشی اور سیاسی صورتحال مختلف چیزوں پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیم از آن اور بڑی زور اور شور سے یہ کام جاری کر رکھے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے وہ ایک سپریٹ ایشو ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کام جاری ہے اور یہ کسی نتائج کی طرف لے جانے کے لیے ہے اور اسی لیے عمران خان نے جو بات کہی ہے اور وہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس سسٹم کے اوپر اس لیے کہ اس سسٹم کے اندر ان کو بہت سے لکوناز نظر آ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں فیئر لیول پلینگ فیل یا اپنا فیئر یعنی میریٹ پہ آ کر یہ بات کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیسے دے کے خرید نہیں جب تک پیسے دینے جب تک پریشر کوئی نہ ہو تب تک یہ آسانی سے درودر نہیں ہٹنے والے یہ ہٹتے ہی اس لیے ہیں کہ جب ان پر پریشر ریلیز ہوتا ہے یا پریشر پڑھتا ہے سندھ ہائی کورڈ میں ایک بہت عام سماعت تھی وہ الیکشن کمیشن کے نام اکمل قورم اور ادامت کے قانونی حصیت کا معاملہ تھا لارجر بینچ میں ایم کی ایم پاکستان کی ترخواست پر سماعت ہوئی دو رکنی بینچ لارجر بینچ کی تشکیل کا معاملہ چیف جسس سندھ ہائی کورڈ کا بجبا دیا نو جنرونی کے نوٹس جی ہوئی ہے اور انہیں کہا ہم نے الیکشن رولز نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا ہے الیکشن شیڈیول کا نوٹیفکیشن چیلنج کیا ہے یہ سرکاری وکیل نے بتایا ہے اور پندرہ جنرونی کو بدیالتی الیکشن ہے فوری درخواست کی سماعت کی جائے اب کتنا کا آگے لے کر جائیں لیکن آپ دیکھ لیں عدالتیں کیا رول پلے کر رہی ہیں اور یہ الیکشن آگے ہو رہے ہیں سامباد آئی کورڈ کا بھی آپ دیکھ چکے ہیں اب یہ سندھ کے والا سب آپ دیکھا جائیں الیکشن کے پاس نام کمم لے کے پاس ان کے فیصلے قانونی حصیت نہیں رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے حلقہ بندیوں کے مطالق بھی الیکشن کے نوٹیشن غیر قانونی ہے یہ اس میں ایک بڑی سیمپل سی بات ہے بازی طور پر ہو سکتا ہے اس نوٹیشن نے کہا کہ جب یہ کام سارا ہوا تو پنجاب اور خیبر بختوں خواہ کے نمائدیں نہیں تھے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ لٹکانے کی باتیں ہیں ساری صرف لٹکایا جانے کا معاملہ ہے جہاں کل یعنی آج اور ہائی کورڈ میں بہت عام سماتی متوقع ہیں متوقع نہیں فکس ہیں سب سے پہلا تو کام جو ہے وہ تو سموگ اور موحالیات انوائرمنٹ اور اس سے حوالے سے کئی ایشوز ہیں جو جناب جسٹس جواد حسن کی کوٹ میں معاملہ آئے گا اور اس میں اور اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ زیرے پہس آئیں گی اور اسی کے ساتھ جسٹس آپ کے پاس لگا ہوا ہے کہ ماسٹر پلان یعنی دہاتوں میں بڑے بڑے شہروں میں پلاند طریقے سے معاملہ حاصل ہونے چاہیے وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک کمیورٹی بیس ڈیویلمنٹ ہو ہسپتال ہیں سکول ہیں گراؤنڈ ہیں بہنگم ایکسپنشن یعنی پوری دنیا میں یہ کانسپٹ چل رہا ہے تو وہ میں معاملہ لے کے آیا ہوں اور وہ جناب چیز جسٹس جناب محمد امیر بیٹسیب کی کوٹ میں اور ایک بہت اہام ایشو جو ہے وہ جسٹس جوال حسن کی ججمنٹ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ اتنی لینڈمارک ججمنٹ ہے اس کے بعد قانون بن گیا پنجاب امپاورمنٹ سپیشل اور ڈیسیبیلٹی ایکٹر دو ہزار بائیس ہے جس میں خاص اختیارہ دیئے گئے ہیں اس میں کانسل نہیں بن رہی کانسل نہیں بنائی اس میں ایڈوائزی کمیٹیز بننی ہیں اس میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے معاملہ دیکھنے ہیں سپیشل کوٹس معاملہ دیکھنے ہیں رولز ان ریگولیشن ہے جب تک یہ کام ان پلینس نہیں آئے گی ان لوگوں کا اور اس میں کوٹے کی بات بھی کی گئی ہے کوٹے کا ایمپلیمنٹ کیسی ہونا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے متفرق درخواست دائر کی ہے تو کوٹ کے اندر کل انشاءاللہ یعنی آج سوری زیرے بحث آئیں گی اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں اور یہ اتنا زبردست یہ قانون ہے اور اس قانون سے ایک نئی راہ کا تائین ہونا ہے کہ کوٹے کس حد تک ان معاملات کو لے کر چلتی ہیں ہماری کوشش تو ہے کہ ہم عدالت کے سامنے سارے معاملاتیں مانداری سے رکھتے رہیں آنگے فیصلہ دالتوں نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم میں لہور ہائی کورٹ بہت آگے جا رہی ہے جاز جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات